بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز شایقین عربی دورہ صرف ناہم خوش حمدید آج ہم اسم کی اقسام پڑھیں گے اعراب کے لحاظ سے اس سے پہلے ہم نے تعدادِ قروف، نوعیتِ قروف، ساخت اور بناوٹ جنس، عدد، وسعت، عرف و عام کے لحاظ سے اسم کی اقسام پڑی تھیں اور آج ہم عرب کے لحاظ سے اسم کی اقسام پڑیں گے سب سے پہلے ہم عرب کو جانیں گے کہ عرب کیا ہے تو عرب لفظ کی آخری حالت کو عرب کہتے ہیں آپ لفظ لے لیں محمد تو محمد کے شروع میں پیش ہے پھر زبر ہے پھر شد ہے پھر زبر ہے پھر آخر میں دو پیش ہے تو اس کو عرب نہیں کہتے درمیان والے حرکت کو عرب نہیں کہتے اس کو بھی نہیں کہتے لفظ کی آخری حالت کو عرب کہتے ہیں اور یہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو محل عرب کہتے ہیں یعنی وہ جگہ جہاں پر عرب ظاہر کیا جاتا ہے آپ نے پڑا ہوگا کہ لفظ کبھی ہم لفظ محمد پر محمد آخر میں پیش پڑھتے ہیں کبھی محمدن پڑھتے ہیں اور کبھی محمدن پڑھتے ہیں محمدن دیکھیں یہاں دو پیش یہاں دو زبر یہاں دو زیر گویا کہ یہ تین حالتیں ہیں ایک اسم پر عرب کی اس حالت کو رفعی حالت کہتے ہیں اس حالت کو نسبی حالت کہتے ہیں اور اس حالت کو جری حالت کہتے ہیں رفعی حالت میں پیش آتی ہے نسبی میں زبر آتی ہے اور جری حالت میں لفظ کے آخر میں زیر آتی ہے اب یہ رفعی نسبی جری کیا ہے تو یہ آپ اگر انگلیش گرامر جانتے ہوں تو ایک ہوتا ہے سبجیکٹیو کیس ایک ہے اوبجیکٹیو کیس ایک ہے پوزیسیو کیس تو پوزیسیو کیس یعنی یا وہ کسی اسم کی طرف اضافت ہوگی یا پیچھے پریپوزیشن یا حرف جار آ رہا ہوگا نسبی حالت ہے کہ اس پر کام واقع ہوا ہے یا ایسا لفظ آگیا جس نے اس پر زبر دے دی ہے جب کوئی زبر دینے والا بھی عامل نہ ہو فیکٹر زبر دینے والا بھی کوئی فیکٹر عامل نہ ہو تو پھر عام طور پہ کوئی بھی لفظ وہ رفی حالت میں ہوتا ہے اس پر رفا ہی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ رفی حالت نسبی حالت جریح حالت رفی حالت میں اگر کوئی اسم ہو تو اس اسم کا نام ہوتا ہے مرفوع مرفوع تو گویا اسم کی ایک قسم ہے مرفوع ایک ہے منصوب جو نسبی حالت میں ہو اور ایک ہے مجرور جب وہ جریح حالت میں ہو اب اگلے سوال ہے کہ یہ رفا نسب جر کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ رفی حالت میں ہے یا نسبی حالت میں ہے یا جریح حالت میں ہے یعنی مرفوع ہے منصوب ہے کہ مجرور ہے اس کو کیسے پہچانیں گے تو کچھ ایسی ظاہری علامتیں ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ رفا نسب اور جر کا تعیون کر سکتے ہیں تو آئیے آپ کو اعلامتیں اور نشانیاں بتاتے ہیں کچھ اعلامتیں ہیں حرکتی حرکتی کا مطلب بتا ہے کہ یا تو اس پر پیش ہوگا حالت نسب میں زبر نظر آئے گی حالت جر میں آخر میں زیر نظر آئے گی یا اس کو ہم یوں کہہ لیں دو پیش دو زبر اور دو زیر اس میں سے کوئی نشانی آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو دو پیش ملتی ہے یا پیش تو سمجھو وہ رفی حالت ہے دو زبر یا ایک زبر ملے تو نسبی ہے اور زیر یا دو زیر ملے تو جری حالت ہے یا ایسا ہوگا کہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی بلکہ حرفی کچھ حرف نظر آئیں گے کون سے علف وہ یا یا تو اگر کسی اسم کے آخر میں علف ہے تو سمجھو رفی حالت میں ہے یا وہ ہے تو وہ رفی حالت میں ہے یا اور اس سے پہلے زبر ہو تو سمجھو وہ نسبی حالت میں ہے یا یا ساکنہ اور اس سے پہلے زیر ہو آخر پہ تو سمجھو وہ نسبی حالت میں ہے اور اسی طرح جری حالت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ان کو حرفی اعراب کہتے ہیں جو حرف کی صورت میں آتا ہے اور اس کو حرکتی اعراب کہتے ہیں جو حرکت کی صورت میں آتا ہے حرکت سے مراد ہے زبر زیر پیش اس کو حرکت کیوں کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس کو حرکت کیوں کہتے ہیں حرکت کا منع ہوتا ہے کسی کو موہ کرنا تو ہم جب آواز کسی حرف پر یہ علامت دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آواز سامنے کو موہ کر رہی ہے بو بو سامنے جا رہی ہے سامنے کو فارسی میں پیش کہتے ہیں پیش کا معنی ہے سامنے یا آگے آواز آگے جاتی ہے عربی میں اس کو زمہ کہتے ہیں زمہ سے مراد ہے کہ ہونٹ زم ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں آپس میں تو یہ زمہ کہلاتا ہے اور جب یہ علامتوں کسی حرف پر جیسے با زبر با تو آواز اوپر جاتی ہے اوپر کو فارسی زبان میں اردو میں زبر کہتے ہیں جیسے زبردست اور عربی اسطلاح اس کے لئے آتی ہے فتح فتح کا معنی کھلنا تو چونکہ با جب ہم کہتے ہیں تا کسی حرف پر زبر پڑتے ہیں تو موہ کھل جاتا ہے اور آواز اوپر جاتی ہے جب اس طرح کی حرکت ہو کسی حرف کے نیچے تو زیر اس کو کہتے ہیں زیر کا معنی ہوتا ہے نیچے فارسی میں اس کو جب پڑے ہیں تو آواز نیچے جاتی ہے ب ت ج اور عربی اسطلاح اس کے لئے آتی ہے کسرا کسرا کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا جیسے کسور شارعہ یا فریکشن جیسے آپ کہتے ہیں کسور عام فریکشن ہوتی ہے فریکچر ہو جاتا ہے اسی طرح یہ آواز جو ہے نا وہ ٹوٹ کر نیچے گرتی ہے ب اس لئے اس کو کسرا بھی بولتے ہیں زمہ فتح کسرا پیش زبر زیر تو یہ ہیں حرکات ایک اوتی ہے سکون جس میں آواز جا کے تھم جاتی ہے وہ اس کو جزم کہتے ہیں اور کبھی تھم کر آگے چل پڑتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تشدید شد جیسے آپ پڑھیں یہ اب ب اب اور آواز رک گئی تھم گئی یا ات آواز تھم گئی اور جب اس کو بھی ساتھ ملا کے پڑھیں گے ات تو آواز میں شدت پیدا ہوگی اس لئے اس کو تشدید یا شد کہتے ہیں تو یہ ان حرکات کے ساکانات کے علاموں کے نام آپ لوگوں نے سیکھ لیے اس کی وجہ تصمیعہ بھی سیکھ لی کہ اس کو یہ نام کیوں دیئے گئے ہیں اب ہم تھوڑی سی مثالیں ذکر کر کے مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک لفظ ہے حامد حامدن ٹھیک ہے یہ واحد اس میں اس کی اگر ہم کہیں دو حامد یہ ہو جائے گا حامدانی الف نون کے نیچے زیر لگا دیں گے حامدانی دو حامد اور یہ ہو جائے گا حامدونہ تین یا تین سے زیادہ حامد اگر اس کی مونس بنانی ہو تو حامدہ تن آخر میں گولتا الامت تینیز لگا دیں گے گولتا تائی مدورا اب اس کی تصنیعہ بنانی ہو تو حامدہ تینی اور جمع بنانی ہو تو یہاں دیکھو حامدہ اس تا کو ہم لپٹی ہوئی تا اس تا کو کھول دیں گے اور اس سے پہلے جمع کا الف لکھا دیں گے یہ بن جائے گا خامدات تو دیکھئے کہ حالت رفی میں جو واحد کا عراب ہے وہ دو پیش کے ساتھ آ رہے تصنیعہ کا الف اور نون کے ساتھ حرفی عراب آ رہے جمع کا واو کے ساتھ آ رہے واو نون کے ساتھ اور جو مونس کا عراب ہے گولتا والے کا دیکھو دو پیش کے ساتھ آ رہے تصنیعہ کا آنے اور جمع مونس سالم کا جمع مونس کا عراب تو پیش کے ساتھ آ رہے اب حالت نصب میں جب جائے گا اس وقت یہ بن جائے گا حیمی دن جب دو زبر لکھا ہے تو لکھر پہ علیف کا اضافہ ہو جائے گا یہ علیف لازمی لکھا جاتا ہے جب دو زبر آنے ہو کسی سن پہ اب جب تصنیعہ حالت نصب میں جائے گا نصبی حالت میں اس کو کیسے لکھیں گے یہ اتنا تو ویسے ہی آ جائے گا یہ جو علیف ہے یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا حامی دینی تو نونے تصنیعہ ویسے ہی آ جائے گی علیف تصنیعہ تصنیعہ کا علیف جو یا میں تبدیل ہو جائے گا جب ہم حالت نصبی میں جمع سالم مذکر کو لائیں گے تو دیکھیں یہ حامی دونہ یہ باقی وہی رہے گا صرف وہ کو ہم پڑھنا مشکل ہے تو اس جمع زمع کو زیر سے تبدیل کر دیں گے یہ بن جائے گا حامی دین اب حامی دین وہ حالت نصبی میں واحد کی طرح ہی لکھیں گے جیسے حامی دا حامی دن لکھا تھا اسی طرح حامی دن لکھیں گے لکھیں گے البتہ اس کے آگے علیف کا اضافہ نہیں ہوگا جیسے ہم نے مذکر میں کیا تھا مونس میں گول تا کے آخر میں علیف نہیں بڑھایا جاتا صرف دو زبر لگا دیتے ہیں باقی یہاں وہی قائدہ جو تسنیہ کا ہے تسنیہ مونس میں بھی کیا بن جائے گا حامی دا تینی تسنیہ کا جو یہ تا تانیز کی ہے اور یا جو ہے وہ تسنیہ کا ہے جو علیف سے چینج ہوا اور نون تسنیہ کی کے نیچے زیر آگئی ہے جمع مونس سالم دیکھیں اس میں آجائے گا حامی دا حامی دا تین اب یہاں زیر کے ساتھ اس کا نصب آ رہا ہے چونکہ جو جمع مونس سالم ہوتی ہے لبی تا تانیز کی اس پر زبر نہیں آتی جب زبر آنی ہو نصب آنی ہو تو تب بھی زیر آتی ہے اب حالت جری میں اگر واحد کو لکھنا ہو تو ایک لکھیں گے حامی دن دو زیر لگا دیں گے اور تصنیہ اسی طرح آئے گا جیسے نصب میں ہے حامی دینی اور یہ جمع بھی اسی طرح آئے گی حامی دینہ گویا حالت نصبی اور جری میں تصنیہ اور جمع کا اعراب ایک جیسا آتا ہے حامی دینہ اور حامی دینہ دیکھیں واحد کی طرح دو زیر آ جائے گی حالت جری میں اور تصنیہ کا اعراب بلکل مذکر تصنیہ کی طرح حامی دینی حامی دینی اور جمع ورنس سالم بلکل دو زیر کے ساتھ اس کا اعراب نصب کی طرح آئے گا تو دیکھا اپنے کے اعراب میں کس طرح کی تبدیلیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں اب یہ حالت ایسی یا واحد مذکر ہو یا مونس ہو وہ گویا اسم اگر واحد ہے واحد ہے تو وہ چاہے مذکر ہو یا مونس ہو تو اس کا اعراب حالت رفع میں زمہ کے ساتھ حالت نصب میں فتح کے ساتھ حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے یعنی زیر کے ساتھ آتا ہے اور حرکتی اعراب ہے دوسرا حرکتی اعراب یہ آگیا حامدہ تم دیکھیں اس میں حالت رفع میں جو ہے وہ دو پیش کے ساتھ آ رہا ہے اس کا اعراب تو گویا جو جمع مونس سالم ہے اس کا اعراب حالت رفع میں حرکتی ہوتا ہے نصب میں اور جر میں بھی حرکتی ہوتا ہے البتہ فرق یہ ہے کہ جب مذکر واحد تھا اور مونس واحد تھا تو تینوں حالتیں تبدیل تھیں لیکن جب جمع مونس سالم ہوا جمع کی حالت میں آیا تو پھر دو حالتوں میں ایک جیسا اور ایک حالت میں ایک جیسا آیا ہے اس طرح یہ مختلف ہے تو ہم نے پڑھا ابھی تاک کہ اعراب کتنی طرح کا ہوتا ہے ہاں جی اعراب کہتے کس کو ہیں لفظ کی آخری حالت وہ تین ہیں اسم کی آخری حالتیں رفع حالت نصبی حالت جری حالت رفع حالت میں ہو تو ایسے اسم کو مرفوع کہتے ہیں نصبی حالت والے اسم کو منصوب کہتے ہیں جری حالت والے اسم کو مجلور کہتے ہیں پھر ہم نے سیکھا کہ یہ جو اعراب ہے یہ کس صورت میں آتا ہے اس کی شکلیں کیا ہیں تو ہم نے کہا کہ دو طرح کی شکلیں حرفی اور حرکتی حرکتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ زبر زیر پیش کی صورت میں آئے گا اور حرفی ہو تو وہ علف و یا کی شکل میں آئے گا ہم ایک اور مثال دے لیں کہ یہ جو اخو ہے جس کا معنی ہے بھائی حالت رفی میں واؤ آتا ہے حالت نصبی میں اخا علف آتا ہے اور حالت جری میں یا کے ساتھ آتا ہے راب لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آ کے مضاف علیہ اس کا موجود ہو جیسے اخو ہو اس کا بھائی اخا ہو اس کا بھائی اور اخی ہی اس کے بھائی اخی ہی تو یہ جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے چھے اسم ہیں جن کے مسغر نہیں ہوتا تو اس وقت اس کا عراب حرفی ہوگا تینوں حالتوں میں مختلف واؤ علف اور یا کے ساتھ تو آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں مزید عراب کے بارے میں چیزیں بتاؤں گا آپ کوئی سوال کرنا چاہیں کمنٹ وکس میں جائیے سوال کیجئے آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ